انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نظیر چودری ناظرین آپ نے نواز شریف کے حوالے سے یہ بات تو سنی ہوگی کہ وہ تین بار پاکستان کے وزیراعظم رہ چکے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ تین بار وزیراعظم رہنے والے نواز شریف کو جو کہ پولیٹیشنز بھی ہیں اور سیاستدان ہونے کے علاوہ بہت بڑے بزنسمن بھی ہیں پاکستان کے وزیراعظم رہ چکے ہیں انہیں تجربہ ہونا چاہیے کہ قیادت کیسے کی جاتی ہے لیکن فوج کے ساتھ ان کا ہمیشہ جگڑا رہتا ہے اور فوج انہیں پسند نہیں کرتی یا وہ فوج کو پسند نہیں کرتے آج کے وی لاغ میں یہ بات بھی کریں گے اور یہ بات بھی کریں گے کہ میاں نواز شریف یہ جو کہتے ہیں کہ کارگل کے حوالے سے انہیں فوج نے دھوکے میں رکھا ان کی پیٹ میں چھوڑا گونپا تھا کیا یہ بات سچ ہے کیا نواز شریف کو یہ معلوم نہیں تھا آج کے وی لاغ میں خاص طور پر ایسی باتیں بھی میں آپ سے یہ کروں گا کہ کیا میاں نواز شریف کو اپنے قومی اور حساس معاملات پر سنجیدگی اختیار کرنے کا کبھی شعور رہا ہے وہ غیر سنجیدہ کیوں ہو جاتے تھے جب بھی قومی معاملات پر کوئی بریفنگ دی جاتی یا ان سے کوئی بات کی جاتی تھی تو ہمیشہ خاص طور پر کارگل کے معاملے میں انہوں نے یہ کہا کہ انہیں نہیں معلوم کہ کارگل پر کیا ہو رہا تھا جنرل مشرف نے نواز شریف کو کارگل کا وزٹ کرایا اور یہ تصویریں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ میاں نواز شریف کو کارگل کے برفزاروں میں لے جایا گیا تھا انہیں بتایا گیا تھا کہ کارگل میں دراصل کیا ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو اپنے اس دوست کی بھی کہانی سناؤں گا جو کہانی انہوں نے مجھے سنائی اس وقت وہ میجر رینک پہ تھے اور اب برگیڈگیر کے طور پر وہ ریٹائر ہوئے بڑے حساس عہدوں پر رہ چکے ہیں انہوں نے کارگل کے حوالے سے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ نواز شریف کو بریفنگ انہوں نے دی تھی لیکن بات چونکہ کارگل کے حوالے سے ہو رہی ہے لہٰذا آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میاں نواز شریف نے یہ پلڑا کیوں پلٹا تھا کہ وہ کارگل کے معاملے پر فوج کے خلاف محاس قائم کرنا چاہتے تھے ناظرین اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کو اس اپریشن کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا اور اس کا چرچہ عالمی میڈیا کے اندر بھی کیا جاتا رہا میاں صاحب کے چاہنے والوں کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیراعظم کے ساتھ فروری 99 لاہور میں جپی ڈال کر انہیں پاکستان کی جانم سے مکمل امن کی زمانت دے کر نواز شریف چند جرنیلوں سے دھوکہ کھا گئے تھے انہیں کارگل کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا تھا یہ اخوارات میں تواتر کے ساتھ لکھا گیا ٹی وی پر بحث بھی اس موضوع پر ہوتی رہی ہے یہ بحث متواتر آج بھی جاری ہے کہ کارگل کی جنگ سے لاعلمی اور مکمل معلومات کے حوالے سے نواز شریف کا کردار ہی تھا جس نے 99 میں فوج کو ان سے متنفر کر دیا اور بہت سارے سٹیک ہولڈرز جو تھے اور منیجمنٹ کے جو لوگ تھے بیروکریسی کے جو لوگ تھے انہوں نے نواز شریف کو بہت قریب سے دیکھا لہذا نواز شریف ان کی نظر میں متنازع ہو گئے کہ اتنا بڑا جھوٹ بولنے والا شخص بھی پاکستان کا وزیراعظم ہو سکتا ہے اس کا سبب یہی بیان کیا جاتا ہے کہ نواز شریف کو اس بارے میں مکمل معلومات تھی اور انہیں کارگل کے مورچو تک لے جایا گیا تصاویر اس بات کی گواہی دے چکی ہیں عالمی میڈیا بھی اس پر لکھ چکا ہے سوالت اٹھا چکا ہے نواز شریف نے مکمل سچ نہیں بولا ایک سوال تہم نواز شریف کی کارگل آپریشن سے حیرانی کا سبب بن جاتا ہے جب کارگل ایڈونچر ہو رہا تھا اور عالمی سطح پر میڈیا نے خبریں بریک کرنا شروع کر دی تھی تو انہوں نے ملک کا سربراہ ہونے کے ناتے سخت ترین ایکشن کیوں نہ لیا جرنب مشرف کے خلاف اگر وہ ایکشن لے لیتے تو بارہ اکتوبر کا سانحہ بھی نہ ہوتا خیر میاں صاحب کی سیاست کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے اسی سیاست سیاسی بصیرت کرونا ہے کہ وہ قید و بند اور رسوائی اور کبھی جلاوطنی کو برداشت کرتے پر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ ملک کی خدمت کی پرداشت میں یہ جبر سہ رہے ہیں لیکن حقیقت اس کے بارکس ہے ڈان لیکس کے معاملے بھی ان کی جو سیاسی بصیرت ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے نواز شریف کی سیاسی بصیرت کا کیا میار ہے اس حوالے سے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں آج کے بھی لوگ میں میں یہ بات آپ کو بتاؤں گا ایک بات کا اندازہ تو آپ اس واقعے سے بھی لگا سکتے ہیں کہ مجھے میرے ایک دوست جو برگیڈیر ہیں انہوں نے کارگل کے آپریشن کے حوالے سے یہ بتایا تھا ان دنوں وہ جی ایچ کیوں میں میجر تھے واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن کارگل کے ایشو پر بات ہوئی اور میں نے ان سے کہا کہ برگیڈیر سار نواز شریف کو تو کارگل کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں تھا جرنل خود ہی فیصلے کرتے ہیں پھر انجام برا نکل آئے تو اس کا بوجھ وزیراعظم پر ڈال دیتے ہیں وہ کہنے لگے میاں نواز شریف جھوٹ بولتے ہیں میں خود گواہوں کے جرنل پرویز مشرف سمیت چند دوسرے جرنلز کے ساتھ انہیں جی ایچ کیوں میں کارگل آپریشن کے حوالے سے پریزینٹیشن دی گئی تھی اس وقت میں میجر تھا یہ سلائیڈز وغیرہ میں خود چلا رہا تھا اس وقت محول ایسا تھا کہ وزیراعظم نواز شریف کے دائیں بائیں جرنلز بیٹھے تھے ان کے سامنے تپائی پر چائے اور دیگر لوازمات کے ساتھ برفی کی پلیٹ رکھی تھی محول انتہائی حساس اور سنجیدہ نویت کا تھا میں بریفنگ سلائٹ چلا رہا تھا سوالات اٹھ رہے تھے جوابات دیے جا رہے تھے اور ڈی جی ملٹری آپریشن انہیں بریف کر رہے تھے کہ اچانک نواز شریف آگے جوکے اور پلیٹ میں رکھی چاندی کے برک میں لپٹی برفی کی ایک ڈلی اٹھائی اور موں میں رکھتے ہوئے ستائشی نظروں سے جرنل پرویز مشرف کی جانب دیکھتے ہوئے بولے واہ جرنل صاحب برفی تو بڑی مزہدار ہے کہاں سے مگوائی ہے وزیراعظم کا یہ جملہ سنتے ہی یکا یک سناٹا چھا گیا جرنل صاحب نے بڑی حیرانی سے اپنے وزیراعظم کی طرف دیکھا اور سوچا کہ یہ کیسا سربراہ مملکت ہے جو برفزاروں میں مرچازن جوانوں اور اس آپریشن کی اہمیت جوانوں کی کٹھن مشکلات اور اس آپریشن کی اہمیت اور نویت کو سمجھنے سے کاثر ہے اسے صرف برفی کی پڑی ہے میاں نواز شریف نے بڑے چسکے لے کر برفی کھائی اور اس کے بعد بریفنگ ختم کر دی گئی کیونکہ پاکستان کے وزیراعظم کو اس بریفنگ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ناظرین نواز شریف کے بارے میں اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے وہ قومی اور حساس معاملات پر کبھی حساس نہیں ہوتے ایسا ہی ایک اور واقعہ سن لیجئے یہ واقعہ مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سنایا کہ نواز شریف کے ساتھ جب بھی ان کی میٹنگ ہوتی تھی ہمیشہ وہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ بھی کیا کرتے تھے اور اکثر لطیفے سنا دیا کرتے تھے جبکہ معاملہ انتہائی حساس ہوا کرتا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے مجھے یہ واقعہ دو ہزار دو میں اس وقت سنایا اور یہ کہا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ وہ کسی وقت بھی ملاقات کر سکتے تھے نہ صرف نواز شریف بلکہ پاکستان کے صدر اور آرمی چیف اور وزیراعظم کے ساتھ جب بھی جس وقت بھی انہیں ضرورت ہوتی وہ بغیر کسی پروٹوکول کے ان کے ساتھ مل سکتے تھے اور پاکستان کے ایٹمی پروگرم کے حوالے سے کوئی بھی بات کر سکتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے بہت حساس قسم کے معاملے پر وزیراعظم نواز شریف کے ساتھ بات کرنے کے ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ فوری ملنا چاہتا ہوں تو میاں نواز شریف نے کہا کہ ڈاک سب ٹھیک ہے آپ صبح ناشتے کے وقت جو آ جائیں میں آپ کے ساتھ یہ بات کرلوں گا صبح کے ٹائم میں آپ آ جائیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بیان کرتے ہیں کہ میں جب صبح کے ٹائم گیا تو میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ ناشتہ بھی ہوگا تو بلکل سادہ ہوگا لیکن جب میں گیا تو ایک بہت بڑی میز لگی تھی اور اس کے اوپر پاکستان کے تمام علاقہ ہی ناشتے موجود تھے تو میں نے کہا میاں صاحب آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو بھی بلائے ہے کیونکہ میں صرف اکیلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنا لگا نہیں یہ ٹیبل تو یہ ناشتہ صرف آپ کے لیے رکھا ہے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ میں تو ایک سادہ سے توس کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتا میں نے کہا کہ میاں صاحب میں تو آپ کو پتا ہے کہ صرف ایک سلائس اور ایک انڈائے کے علاوہ میں کچھ نہیں کھا سکتا آپ نے اتنا زیادہ تکلف کیوں کیا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بقول کہ میں نے اس وقت جس معاملے پر بات کرنی تھی میں نے وہ بات بلکل نہیں کی اس لیے میں نے سوچا کہ پاکستان کے اسلامی ریاست پاکستان کے اور دنیا کی ایٹمی قوت بننے جانے کے لیے جو ملک ہے اس کے سربراک کے ذہن میں ناشتے کے علاوہ کچھ بات نہیں ہے انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کتنی سنجیدہ گفتگو ہونے والی ہے مگر انہوں نے اس وقت بھی اپنے ناشتے اور کھانے اور کھابے کھانے کی جو عادت ہے اسے مجبور ہو کر بہت بڑا احتمام کر ڈالا تھا ڈاکٹر صاحب کی طبیعت کو یہ بات ناغوار گزری اور انہوں نے یہ کہا کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جب انتہائی کوئی سنجیدہ معاملہ ہم ان سے تیک کرنا ہوتا تھا تو بعض اوقات اسی وجہ سے ان کے غیر سنجیدگی کے وجہ سے ہم وہ معاملہ بھی ان کے سامنے نہیں لات سکتے تھے یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف کے اس طرح کے مزاج کی وجہ سے آج بیونے بیرون ملک جو ہے معاہدے کی تحت باہر رہنا پڑ رہا ہے کبھی وہ اقتدار میں آتے ہیں تو اقتدار کے لیے ان کی اپنا ایک طریقہ کار ہے وہ جس طرح سے محول اپنا کریٹ کرتے ہیں وہ ووٹنگ کے لیے انہوں نے جس طرح کا یاری دوستی کا جو ایک محول سیاست کے اندر رکھا ہوا ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کا نواز کر وہ اپنا سیاسی ووٹ بیلنس تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن جب وہ اقتدار میں بیٹھتے ہیں تو وہ اس پروفائل کے حامل ہی نہیں ہوتے کہ قومی فیصلوں پر وہ اپنی مہر لگا سکیں اس ویڈیو سے آپ کو اس بات کا احساس تو ضرور ہوا ہوگا کہ نواز شریف پوری سچائی کے ساتھ کبھی سیاست نہیں کرتے نہ ہی قومی معاملات پر کبھی انہوں نے اتنی سنجید کی کا کبھی مظاہرہ کیا جبکہ آنکھوں دیکھی اور حقائق پر مبنی رپورٹ کو بھی وہ جٹلاتے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ